اب جی ہم نیکس کرتے ہیں 1.6 اور اس کو آپ امپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں تو اس لئے غور سے سن لیں تو میں تو کروانے لگوں اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لیں جی ادھر ہی رہے گا F R² اس کے ساتھ آکے ملٹیپلائے ہو جائے گا اور M1 اور M2 نیچے آ جائے گا اب کیا کریں گے فورس کیا ہوتا ہے فورس کی میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں ایک بڑا شرارتی بچا تھا جس کا نام تھا نیوٹن اس نے کیا کیا اس نے جا کے بکری کو دیکھا بکری کیا تھی رکی تھی تو اس نے اپنا پہلا لا دے دیا اس نے فرس لا کیا بتایا کہتا ہے ایک بکری ہے وہ رکی ہوئی ہے تو رکی رہے گی جب تک کہ میں اس کو چھیڑوں گا نہیں اگر میں چھیڑوں گا تو چلے گی اور جاتی جائے گی کیونکہ سپیس میں ایسی ہوتا ہے ایک چیز کو اب ایک دفعہ پوچھتے دو تو وہ جاتی رہتی ہے پھر اس نے کیا کیا اس نے جا کے بکری کو تھوڑا چھیڑا اس نے بکری کو فورز لگائی تو بھکری نے کیا بولا میں تو اب m کیا ہوتا ہے dimensions میں m کو m میں لکھتے ہیں acceleration keuchevel ہے یہ دیکھیں acceleration کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا velocity over time velocity کیا ہوتا ہے distance over time distance کیا ہوتا ہے length اور time کیا ہوتا ہے T L T minus 1 اب اس کو کیا پٹ کر دوں اس میں تو A equal L T minus 1 اور نیچے T یہ اوپر آ کے ایک اور ہو جگہ تو L T minus 2 A کی جگہ یہ رکھ دیتے ہیں اس کی جگہ کیا رکھوں L T minus 2 جہاں بھی F آئے گا وہاں پہ یہ سارا ڈھوک تو تو کیا لکھوں M L T minus 2 R radius radius بھی کسی کا length ہوتا ہے تو length کا square نیچے ایک M اور یہاں پہ دوسرا M کاٹ کھوڑ دیتے ہیں یہ گیا 2L اور 1L 3L ہو گئے M اوپر آ کے M minus 1 تو ادھر نہیں لکھتے ہیں ادھر کیا لکھوں M minus 1 L 3 دفعہ time M minus 2 دفعہ اب یہ G کا کیا آگیا dimension unit اب کہتا ہے units نکالو unit بھی ہم ایسی نکال لیں گے unit نکالنے میں کونسی بات ہے اس کے اندر بھی put کر سکتے ہیں لیکن ہم ادھر سے لے لیتے ہیں ادھر سے کیا کریں گے ادھر سے دیکھیں force کیا force کا پھر یہی ہوگا لیکن یہاں mass کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا kg length کس میں measure کرتے ہیں meter میں time کس میں کرتے ہیں second میں یہاں put کر دیتے ہیں kg ms minus 2 یہ ایک newton کے برابر بھی ہوتا ہے اس کو newton بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور r کیا ہوتا ہے radius radius جس میں ہوتا ہے meter میں نیچے کیا ہے kg اور kg آپ اس سب کو newton لکھ لیں تو یہ کیا ہو جائے گا newton meter square by kg square یہاں پھر ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں kg kg سے گیا ایک kg اوپر آ گیا تو آپ کیا لکھتے ہیں kg minus 1 m3 s minus 2 تو یہ دونوں قابلے قبول ہوں گے یہ ہم نے units نکال لے اور پہلے ہم نے dimension نکالا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں سسکرائب کریں ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے پہلے ہیں ایشت Probe ڈیو